اچھا بھائی کچھ اہم ضروری باتیں ہیں وہ لکھ لیجئے بھائی یاد رکھئے بیع تملیق کا نام ہے بیع تملیق کا نام ہے جس میں ایک کو دوسرے کی چیز کا مالک بنایا جاتا ہے اور تملیقات چار ہیں چار انواع ہیں بھائی التملیقات اربعات انواعن تملیق العین بالعوز تملیق العین بالعوز بیع بیع وَبِلَا عِوَزٍ حِبَتٌ وَتَمْلِيقُ الْمَنْفَعَةِ وَبِلَا عِوَزٍ وَبِلَا عِوَزٍ عَارِيَتٌ وَبِلَا عِوَزٍ وَبِلَا عِوَزٍ وَبِلَا عِوَزٍ تو دیکھئے یہ عبارت آپ کو سمجھ میں آئی بھائی وہ فرماتے ہیں کہ تملیقات چار قسم پر ہیں تملیق العین بالعوز عین کہتے ہیں محسوس چیز کو بھائی محسوس جو آنکھوں سے نظر آئے بھائی اسے عین کہتے ہیں سمجھ میں آیا بھائی عین اسے اس لئے کہتے ہیں کیونکہ یہ تائین سے متعین ہو جاتی ہے عین اس لئے کہتے ہیں کیونکہ یہ تائین سے متعین ہو جاتی ہے تو دیکھئے ترجمہ پر غور کریں عبارت کے تملیق العین بالعوز کسی چیز کا مالک بنانا کسی کو بیعی وزین عبارت کے بدلے میں یہ کیا کہلاتا ہے بیع کہلاتا ہے کہ آپ اس سے عبارت لیں یہ بیع کہلاتا ہے اور بغیر عبارت کی کسی کو کسی چیز کا مالک بنائیں تو یہ ہیبا کہلاتا ہے بھائی جسے اردو میں آپ توحفہ کہتے ہیں توحفہ اور اگر کسی کو کسی چیز کے نفع کا مالک بناتے ہیں عین کا مالک نہیں بناتے مثلاں گھر دیا بھائی کرایہ پر تو دیکھئے آپ نے اس کا نفع رہنے جو نفع تھا غیر کو اس کا نفع کا مالک بنایا ہے گھر کا مالک نہیں بنایا اس کو اجارہ کہتے ہیں بھائی اجارہ اور اگر بغیر عبارت کے نفع کا مالک بنایا تو یہ عاریت ہے بھائی عاریت جیسے آپ کے ساتھی آپ سے کوئی کتاب مانگ کر لے جاتے ہیں پڑھنے کے لئے تو دیکھو کتاب کا نفع کیا ہے اس کا پڑھنا اس سے فائدہ حاصل کرنا اس کا مالک آپ نے اپنے ساتھی کو بنا دیا کچھ حرصے کے لئے اور کوئی عوض لیا آپ نے نہیں یہ عاریت ہے بھائی یہ جیسے گھروں میں ہوتا ہے بھائی ایک دوسرے کو استعمال کے برطن دے دیتے ہیں یہ سب عاریت ہے اور اگر عوض لیتے ہیں اس استعمال کا تو پھر یہ کیا کہلاتا ہے اجارہ کہلاتا ہے علماء لکھتے ہیں کہ بیع اور شراء ازداد میں سے ہیں کہ بیع اور شراء ازداد میں سے ہیں ازداد کے ساتھ بھائی زب کی جمع ازداد میں سے ہیں یعنی بیع کا معنی ہے خریدنا بھی اور بیچنا بھی خریدنا بھی اور بیچنا بھی اسی طرح شراء کے معنی اسی طرح شراء کے معنی خریدنے کے بھی ہیں اور بیچنے کے بھی خریدنے کے بھی ہیں اور بیچنے کے بھی لیکن بیع زیادہ تر بیچنے میں استعمال ہوتا ہے بیع کا لفظ زیادہ تر بیچنے میں استعمال ہوتا ہے اور شراء کا لفظ زیادہ تر اور شراء کا لفظ زیادہ تر خریدنے میں استعمال ہوتا ہے خریدنے میں استعمال ہوتا ہے لغت میں بیع کہتے ہیں مبادلت الشیئن بشیئن مبادلت الشیئن بشیئن چاہے مال ہو یا مال نہ ہو البتہ عرف میں بیع مبادلہ مال میں استعمال ہوتا ہے بیع مبادلہ مال میں استعمال ہوتا ہے جبکہ شریعت میں بیع کی تعریف جو ہے وہ کتاب میں مذکور ہے شریعت میں جو بیع کی تعریف آتی ہے وہ کتاب میں مذکور ہے بیع ہوا مبادلت المال بالمال تو عرف میں بیع مطلقا مبادلہ مال کیا کہلاتا ہے بیع کہلاتا ہے لیکن شریعت اس پر کئی شرائط وغیرہ کی زیادتی کرتی ہے ترازی آپ باہمی رضا مندی ہو اور وہ مال بھی شرعا حلال ہو اس سے نفع اٹھانا بیع سمجھ میں آیا بھئی تو خنزیر شراب خارج میں بھئی سمجھ میں آیا خنزیر اور شراب اس لیے کہ یہ اگرچہ عرف میں مال تو ہے بھئی غیر مسلم اس کو کیا شمار کرتے ہیں مال شمار کرتے ہیں لیکن شریعت میں ہماری شریعت میں بھئی اس سے نفع اٹھانا جائز نہیں حلال نہیں تو شریعت نے باہمی رضا مندی کی قید بھی بڑھائی تو سمجھ میں آیا بھئی یہ آپ نے پڑھا تھا گزرشتہ سال میں اصول الشاشی کے اندر افعال دو قسم پر ہیں افعال خصیہ اور افعال شرعی یا فارح حصیہ وہ ہیں کہ جن میں شریعت کے آنے کے بعد کوئی تبدیلی نہ آئی ہو ان کے معنی میں جیسے شریعت کے پہلے ان کا معنی تھا شریعت کے آنے کے بعد بھی وہی معنی تھا جیسے زنا تھا بھئی زنا کا جو معنی شریعت سے پہلے تھا شریعت کے آنے کے بعد بھی اس کا وہی معنی ہے اور کچھ افعال وہ ہیں جن میں شریعت نے ان کے معنی میں تبدیلی پیدا کر دی جیسے بیع ہے بھئی تو یہ مطلقاً عرف میں کس میں استعمال ہوتا تھا مبادلہ اعمال لیکن شریعت نے اس میں کونسی قید بڑھا دی ترازی کی قید باہمی رضا مندی بھی ہو بھئی باہمی رضا مندی اور شرائط وغیرہ بڑھا دی تو یہ افعال شرعیہ میں سے ہے بیع بھئی بیع کے لئے کئی شرائط ہیں بھئی فقہاں نے بیع کے لئے کئی شرائط ذکر کی ہیں نمبر ایک دونوں طرف متعاقدین کا ہونا دوہر جانب سے متعاقد کا ہونا بھئی تو بھئی کی دونوں جانبین کا متولی ایک ہی شخص نہیں ہو سکتا بھئی عجاب کرنے والا بھی وہی ہو قبول کرنے والا بھی وہی ہو ایسا درست نہیں ہے سوائے ولایت کے مسئلے میں البتہ ایسا جائز ہے اور اسی طرح وسی کے لئے جائز ہے مرانا وسی کے مسئلے میں ضرورت کی بنا پر باقی اور کسی مقام پر کہ ایک ہی شخص ایجاب بھی کرنے والا ہو اور قبول بھی کرنے والا ہو یہ درست نہیں ہوئی دوسری شرط ہوئی متعاقدین میں اہلیت بھی پائی جائے اہلیت بھی پائی جائے اہلیت کا معنی یہ ہے کہ وہ عاقل ہوں لہذا مجنون اور بہت چھوٹے بچے کی بیعت درست نہیں کیونکہ ان میں اہلیت ہی نہیں ہے لہذا مجنون اور بہت چھوٹے بچے کی بیعت درست نہیں ہے سمجھ میں آیا وہ بچہ جو بیعت کو سمجھتا ہی نہیں ہے اس کی بیعت درست ہے ہاں جو بچہ بیعت کو سمجھتا ہے اس کی بیعت درست ہے اگر ولی اجازت دیتا ہے تو اس کی بیعت درست ہے بچے کے بیعت سمجھنے سمجھنے یا نہ سمجھنے کا پتہ اس سے چلے گا کہ وہ چیز لے اور پیسے دے اور اگر وہ چیز لے لیتا ہے اور پیسے نہیں دیتا اور پیسے لیے جائیں تو رونے لگتا ہے معلوم وہ اسے بیع کا پتہ ہی نہیں ہے شرطیں کتنی شرطیں ہوئیں تو شرط سالس حرین ہو دونوں متعاقدین حرین ہو آزاد ہو لہذا غلام کی بیعت صحیح نہیں لہذا غلام کی بیعت صحیح نہیں یہ دروازہ پا لہذا غلام کی بیعت صحیح نہیں اللہ یہ کہ مالک اجازت دے مگر یہ کہ مالک اجازت دے شرط رابع عوضین کا مال ہونا عوضین کا مال ہونا سمجھ میں ہے اور اسی طرح یاد رکھئے مولانا بیع کے اندر تعیین مبیع تعیین مبیع اور ذکر سامن ضروری ہے بیع میں تعیین مبیع اور ذکر سامن ضروری ہے مبیع متعین ہونا چاہیے کیا چیز ہے سامن بھی ذکر ہو بھئی کتنی ہے کونسی ہے علماء لکھتے ہیں کہ بے بنیادی طور پر کہ بے بنیادی طور پر چار قسم پر ہے نمبر ایک بیع سخیح نمبر دو بیع باطل نمبر تین بیع فاسد بیع فاسد اور نمبر چار بیع موقوف جتنی بھی بیع ہوں جتنی بھی اقصام بیع ہیں وہ ان چار میں سے کسی ایک میں ضرور داخل ہوں گی وہ ان چار میں سے کسی ایک قسم میں ضرور داخل ہوں گی بیع صحیح وہ ہے بیع صحیح وہ ہے بیع صحیح وہ ہے جو اصلا بھی جائز ہو اور وصفن بھی جائز ہو جو اصلا بھی جائز ہو اور وصفن بھی جائز ہو تو بیر صحیح وہ ہے جو اصلاً بھی جائز ہو اور وصفاً بھی جائز ہو اصلاً جائز ہونے کا معنی یہ ہے کہ مبیعہ مال ہو شرعن اور بیعہ باطل وہ ہے اور بیعہ باطل وہ ہے جو اصلاً ہی مشروع نہ ہو جو اصلاً ہی مشروع نہ ہو یعنی مبیعہ مال ہی نہ ہو جیسے آزاد آدمی کی بیعہ یا شراب کی بیعہ یا خنزیر کی بیعہ سمجھ میں آزاد آدمی بھئی وہ مال نہیں ہے اس کو کسی کوئی اٹھا کر بیچ دے بھئی وہ مال ہی نہیں ہے تو مبیعہ کا مال ہونا ضروری ہے اور بیعہ فاسد وہ ہے اور بیعہ فاسد وہ ہے جو اصلاً تو مشروع ہو جو اصلاً تو مشروع ہو لیکن وصفاً غیر مشروع ہو لیکن وصفاً غیر مشروع ہو مثلاً بیعہ میں کوئی شرط وغیرہ لگا دی بھئی جو مقتضی عقد کے خلاف ہو جو مقتضی عقد کے خلاف ہو مثلاً سائیکل بیچی اس شرط پر کہ ایک ہفتے تک میرے ہی پاس رہے گی ایک ہفتے تک میرے پاس ہی رہے گی تو دیکھا یہ ایسی شرط لگائی جو مقتضی عقد کے خلاف ہے عقد تو تقاضہ کرتا ہے بھئی بے ہو گئی فوراً مبیعہ حوالے کرو وہ شرط لگا رہا ہے بھئی جس میں اس کا نفع ہے تو یہ بیعہ ذات کے اعتبار سے تو صحیح ہے لیکن وصف کے اعتبار سے صحیح نہیں یہ بیعہ فاسد ہے اور شرعن اس کو ختم کرنا ضروری ہے اس کو ختم کرنا ضروری ہے بھئی اور بیعہ موقوف وہ ہے اور بیعہ موقوف وہ ہے جو شرعن بھی صحیح ہے وصفن بھی صحیح ہے لیکن مالک کی اجازت پر موقوف ہے لیکن مالک کی اجازت پر موقوف ہے جیسے بیعہ فضولی جیسے بیعہ فضولی فضل سے ہے زاد ہے مالانا فضولی سمجھو ہے بیعہ فضولی کوئی ایک آدمی دوسری کی چیز کو بغیر اجازت کے بیش دیتا ہے یہ کیا کہلاتا ہے بیعہ فضولی آپ نے اپنے ساتھی کا قلم اٹھا کر بیش دیا بھئی بغیر اجازت کے تو یہ بیعہ فضولی ہے تو یہ بیعہ موقوف ہے مالانا مالک کی اجازت پر ساتھی کو پتا چلتا ہے اگر وہ اجازت دے دیتا ہے تو منعقد ہو جائے گی صحیح اور اگر اجازت نہیں دیتا تو ختم بیرد ہو جائے گی یہ ساری انوار بھئی کچھ اور انوار بھی ہیں یہ آپ کے حاشیہ میں بھی موجود ہیں یہ دیکھ لیجئے بھئی ذرا جلدی ہو جائے گا کام یہ حاشیہ نمبر ایک میں چوتھی پانچویں سطر کے اندر دیکھئے بھئی ثم البیع انوار لئنہو یناقد املا بے منعقد ہوگی یا منعقد نہیں ہوگی اگر نہیں ہوتی فتثانی باطل منعقد نہیں ہوتی یہ کونسی بیع ہے بیع ہے باطل میں نے بتایا جو ہی اصلا ہی صحیح نہ ہو اور اگر منعقد تو ہو جائے لیکن صحیح نہ ہو فہو فاسد ان تو یہ بیعے فاسد ہے اور اگر صحیح ہو جائے لیکن نافذ نہ ہو بلکہ اس کا عمر موقوف رہے فہو موقوف ان مالک کی اجازت پر تو یہ بیعے موقوف ہے کل خیاری جیسے خیار ہیں والا نا ایک اپنے پاس اختیار رکھ لیتا ہے بائے یاش مشتری والفضولی اور جیسے فضولی ہے بھئی اس کی بین وَإِن نَفَذَ فَإِن قَابَلَ السَّمَنُ بِسَّمَنِ فَهُوَ الصَّرْفُنُ پس اگر نافذ ہو اگر سمن کے مقابلے میں سمن آئے تو یہ بے کونسی ہے یاد رکھو سمن تین چیزیں ہیں بھئی سمن تین چیزیں ہیں سونا چاندی اور یہ کرنسی ہیں وغیرہ بھئی یہ نوٹ وغیرہ بھئی سونا چاندی اور یہ نوٹ اور سکھے یہ سمن ہیں تو سمن کے مقابلے میں اگر سمن ہو تو یہ بیعث صرف ہے بھئی یہ تفصیلات ساری آگے آ جائیں گی ایک طرف بھی سونے چاندی اور کرنسی میں سے ہو دوسری طرف بھی سونے چاندی اور کرنسی میں سے کوئی چیز ہو تو یہ بیعث صرف کہلاتی ہے اس میں مجلس کے اندر یہ وزین پر قبضہ ضروری ہوتا ہے وَإِن قَابَلَ السَّلْعَةُ بِالسَّلْعَةِ اور اگر سامان کے بدلے سامان ہو فَهُوَ مُقَايَزَةٌ تو یہ بیعث مقایزہ ہے بہت ایک طرف بھی سامان ہے دوسری طرف بھی سامان ہے مثلاً کتاب دی اور قلم لیا کتاب بھی دیکھو سونے چاندی اور کرنسی میں سے کوئی چیز نہیں قلم بھی سونے چاندی اور کرنسی میں سے تو دونوں طرف سامان آ رہا ہے نوٹ کسی طرف نہیں سونا کسی طرف نہیں چاندی کسی طرف نہیں اس کو کیا کہتے ہیں بیعث مقایزہ کہتے ہیں مقایزہ وَإِن قَابَلَ السَّلْعَةُ بِالسَّمَنِ فَهُوَ بَعُن مَحْزٌ اور اگر سامان کے بدلے سامان آئے بھئی تو یہ بیعث محض ہے یہ عام بیعث ہے بھئی جو ہم عموماً کیا کرتے ہیں ایک طرف کیا ہوتے ہیں نوٹ وغیرہ اور دوسری طرف سامان ہوتا ہے بازار سے آپ چیز وغیرہ خریدتے ہیں یہ سب اسی طرح یہ عام بیعث ہے اس کا کوئی خاص نام نہیں مطلق بیعث ہے بیعث محض ہے فَإِن عَجَّلَ السَّمَنَا وَعَجَّلَ الْمُسَمَنِ اگر سامان جلدی دیئے اور مُسَمَن یعنی مبیعث کیا ہے وہ اس کے مدت متعین کی آپ نے سمن دے دیا بھی بھئی اور مبیعہ آپ کو کچھ مدت متعین مدت کے بعد ملے گا یہ بیعث سلم ہے بھئی یہ بیعث سلم ہے سمجھ میں آیا بھئی اس میں مدت ضروری ہوتی ہے وَإِلَّمْ يَتَعَيَّنِ الْمُشْتَرِي اور اگر مشتری متعین نہ ہو بَلْ يُحَالُ الْعَقْدُ إِلَى مَنْ يَزِيدُ فِي الْفِي السَّمَنِ فَبَعُ الْمُزَایَدَةَ اگر مشتری متعین نہیں ہے بھئی بلکہ بولی لگاتے ہیں آپ بھئی جو زیادہ سمن دے گا مبیعہ اس کا بھئی نیلامی دیکھئے یا نہیں آپ نے بھئی یہ نیلامی اس کو بیعہ مزایدہ کہتے ہیں کوئی مشتری متعین ہوتا ہے اس میں جو زیادہ سمن لگا دے گا بولی لگا دے گا مبیع اس کا بھئی اس کو بیعہ مزایدہ کہتے ہیں پھر تین اور قسمیں آگے بیان کر رہے ہیں ایک بیعہ تولیہ ایک بیعہ مرابحہ ایک بیعہ وضعیہ اگر مشتری چیز کو پھر آگے فروخت کرتا ہے بھئی اور آگے فروخت کرتے ہوئے گزشتہ قیمت بھی بتلاتا ہے بھئی سمجھ میں آیا بھئی میں نے دس کی خریدی تھی آپ کو بھی دس کی دیتا ہوں یہ بیعہ تولیہ ہے بھئی اور اگر کہتا ہے میں نے دس کی خریدی تھی آپ کو بارہ کی دیتا ہوں یہ بیعہ مرابحہ ہے دیکھا نفع ہے بھئی ریبہ ہے اس کے اندر نفع کے ساتھ اور اگر کہتا ہے میں نے دس کی خریدی تھی آپ کو آٹھ کی دے رہا ہوں بھئی دو کا نقصان خود برداشت کر رہا ہے قیمت کم کر لگا رہا ہے سمجھ تو یہ بیعہ وضعیہ ہے بھئی سورت سمجھ میں آئی بھئی بیعہ تولیہ اس میں کیا ہوتا ہے بھا جس قیمت پر لی ہے اسی کیا کرتا ہے دیشت ہے اس کو بتاتا بھی ہے مولانا سمجھ میں آیا اس کو بتاتا ہے کہ میں نے اتنے کی لی ہے اور آپ کو اتنے کی یا کہہ دیتا ہے بیعہ تولیہ کر رہا ہوں آپ کے ساتھ میں وہ خود سمجھ جاتا ہے معلوم ہوں جس قیمت پر خریدی ہے اسی قیمت پر مجھے بیچ رہا ہے یا کتبیں مرابحہ کر رہا ہوں اتنے کی ہے اور اتنا نفع میرا اس میں اتنا ہے اور اگر کم کرتا ہے تو بیعہ وضعیہ وَإِنْكَانَ السَّمَنُ مَا قَامَ عَلَى الْبَائِعِ اور اگر سمن وہ تھے جو بائب کو پڑے تھے فَتَوْلِيَةٌ تو یہ کیا ہے بیعے تولیہ ہے وَإِنْ عَيَّنَ الرِّبْحَ اور اگر نفع کو متعین کر دیا مطلب کہا مجھے دس کی پڑی ہے اور میں بارہ کی دے رہا ہوں معلوم وہ کتنا نفع ہے دو رفع ہے تو دیکھا نفع اگر متعین کر دیا فَمُرَابحہ تُنْ تو یہ کیا ہے بیعے مُرَابحہ ہے وَإِنْ رَضِيَ الْبَائِعُ عَلَى خَسَارَتٍ مُعَيَّنَتٍ اور اگر بائے راضی ہو متعین خسارے پر کہ میں نے عدد کی لیا اور تمہیں آٹھ کی دے رہا ہوں یعنی دو روپے خسارے کے ساتھ فَوَزْعِيَةٌ یہ کیا ہے بیعے وَزْعِيَةٌ وَإِنْ كَانَ مَعَصِحَتِهِ وَلُزُومِهِ اور اگر بے اپنے صحیح ہونے اور لزوم کے ساتھ ساتھ فِیْهِ نَحِيُنْ وَإِسْمُنْ اس میں اگر نہیں آئی ہو اور گناہ ہو فَمَقْرُوْهُنْ تو یہ بے کونسی ہے بے مَقْرُوْهَا مثلاً بھئی ازانِ جمعہ کے بعد بھئی بیع کرنا قرآن میں اللہ کیا فرماتے ہیں اِذَا نُودِيَا لِسْفَالَاتِ مِيَوْمِ الْجُمْعَةِ فَتْحَوْدِلَا ذِكْرِ اللَّهِ وَزَرُوْا بِع تو قرآن میں منع فرمایا گیا تو یہ نہیں آگئی بھئی تو بے آپ اس کے بات کوئی کرتا ہے تو صحیح بھی ہو جائے گی لازم بھی ہو جائے گی لیکن گناہ ہوگا بھئی بے مَقْرُوْهَا اچھا پڑھئے بھئی اب کتاب میں سے کتاب البعی ہوا مبادلت المال بالمال ینعقد بی ایجاب وقبول بی لفظی الماضی اے حازہ کتاب البع یہ کتاب البع ہے بھئی ہوا مبادلت المال بالمال بع کسے کہتے ہیں مال کے ساتھ تبادلہ کرنا بھئی ینعقد بی ایجاب وقبول اور بے منعقد ہو جاتی ہے کس کے ساتھ ایجاب شریف بس ونہا وَاللَّهُ عَلَمْ يَطِيصَتِ الْقَلَمْ